موسیقی 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 وزیرا علیہ محمود خان اور گورنر شاہ فرمان نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شاہید عارف اللہ حان نے مدر وطن کی حفاظت اور دفاع پر اپنی جان نچاور کی ہے آمن کے باب میں شاہید کی قربانی سنہری حروب سے لکھی جائے گی آج ہم یہاں پر اپنے شاہید کو سلام پیش کرنے آئے تھے اور ان کے ورثہ کے ساتھ تازیت کرنے کے لئے آئے تھے جو ہمارا شاہید ہے کیپٹن صاحب جو نارد وزیستان میں شاہید ہو گئے تھے تو آج پرپرلی ہم ان کی دعا کے لئے آئے تھے تاکہ ان کے فیملی سے ملے علاقے کے لوگوں سے ملے اور انہیں جو قربانی دی ہے یہ پورے پاکستان کے لئے اس نے دیئے پورے خیبر پختن خواہ کے لئے دیئے پورے فاٹا کے لئے اس نے قربانی دیئے ہم اپنے سب شاہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور سپیشلی سیف اللہ کو جو انہوں نے جامع شہادت نوش کی اپنے وطن کی لئے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی قربانیاں جتنی بھی شہادتیں ہوئے عوام میں سے ہوئے یا سیکیورٹی فورسز میں سے ہوئے ہم سب کو ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے فیملی کے ساتھ کڑے ہیں انشاءاللہ یہ شہادتیں ہم اس طرح دہتے رہیں گے اپنے مٹی کیلئے اپنے قوم کیلئے اپنے وطن کیلئے پاکستان زندہ بات جامع شہادت نوش فرمائی ملک کے لئے اور باقی سارے جو لوائکین کڑے ہیں جو اس سے پہلے آرمی کے شہدہ ہیں ہم ان کے چہروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کے چہروں پر جو سکون ہیں جو اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دشمن کے لئے ایک میسیج ہے انہوں نے کہا کہ عارف اللہ شہید ایک نیڈر اور بہادر فوجی افیسر تھے جنہوں نے اپنی ڈیوٹی کے دوران مختلف محاضر پر دیشتگردوں اور ملک دشمن اناثر کو شکت سے دوچار کیا اور انہوں نے پورے پاکستان خیبر پختن ہوا اور قبائلی علاقوں کے لئے قربانی دی ہم تمام شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے ہندانوں کے ساتھ کڑے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ اپنی مٹی اور ملک کے لئے قربانیاں دیتے رہیں گے یاد رہے کہ شہید کیپٹن آرے فولا سات جون دو ہزار انیس کو ہر کمرر چیک پوست جنوبی وزیرستان میں برودی سرم کے دماکے میں شہید ہوئے تھے چیف ایڈیٹر آمیر حان کے ساتھ امران علی نفات بنو نیوز بنو